بسم اللہ الرحمن الرحیم آج صورت الزلزال سن رہا تھا میں گاڑی پہ ڈرائیف کرتے ہوئے تو اس میں اللہ کہتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو زمین میں سخت زلزلہ ہوگا زمین پر کوئی درخت کوئی امارت کوئی پہاڑ وغیرہ نہیں رہ جائیں گے ہر چیز تباہ ہو جائے گی زمین کے خزانے اور مردے سب باہر نکل آئے گے اور انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسا سب کچھ تباہ ہو گیا ہے اس دن زمین وہ سب خبریں بتائے گی یعنی نیکی یا بدی جو بھی زمین کے اوپر کی گئی ہے وہ افشان کر دے گی سب بیان کر دے گی کیونکہ اس کو اسی طرح کا حکم دیا گیا ہے اس دن سب لوگ اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے کئی راہوں سے یعنی کوئی دائیں طرف سے ہو کر جنت میں جائے گا کوئی بائیں طرف سے ہو کر دوزخ کی طرف چلا جائے گا ہر شخص کو اس کے عمال کی جزا بتا دی جائے گی اور قیامت والے دن مومن کو اس کی نیکیاں اور بدیاں دکھا دی جائیں گی اللہ تعالیٰ بدیوں کو بخش دے گا نیکیوں پر ثواب بتا کرے گا لیکن کافر کی نیکیاں رد کر دی جائیں گی کیونکہ کفر کی وجہ سے وہ نیکیاں اقارت ہو جائیں گی اور بدیوں کے اوپر اس کافر کو عذاب دیا جائے گا یہ اس لیے ہے کہ کافر نے ذرہ بار بھی نیکی کی ہوگی تو وہ اس نیکی کی جزا دنیا میں دیکھ لے گا تو جب وہ دنیا سے نکلے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی بہرحال جو شخص ایک ذرہ برابر بھی بلائی کرے گا تو روز قیامت وہ اسے دیکھے گا اور ایک ذرہ برابر برائی کرے گا تو اس کو بھی وہ دیکھ لے گا یعنی مومن کی چھوٹی سی نیکی بھی کارامت ہوگی اور چھوٹی سی برائی بھی مومن کے لیے وبال بن جائے گی کیامت کا دن بہت سخت ہے آج دسکا میں میں موجود تھا تو ایک دوست کے ساتھ انٹیلیکشول پروپرٹی رائٹس کے اوپر کچھ بات چل نکلی انسانی زہن کی جو تحلیق کے ساتھ بات 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 ب رحانینتbir boys اگر הדaci کا تمام عام فکر اور اپنا کشورہ وشاہ روقا ہوتا پیگردا کے disfr جنگ الخاص ب consequence تراخل اور م attract وحتاج شراء INЧ Already موسیقی 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 and trade secrets, biodiversity and traditional knowledge for some specific items, plant varieties and farmer rights. And you people know, the intellectual property rights protection is recognized globally and there are numbers of intellectual organizations, international organizations and agencies that protect and promote the use of intellectual rights protection organizations such as the world intellectual property organization international trademark association and you people now world intellectual property organization is a global form موسیقی، جالس اچھا ہمتے ہیں موسیقی پر ناکر ویچھاڈیئی بیجید کرتی طریقہ موسیقی انتظارات لگتر ایسی طوال پورٹی آپ کے پورٹیخن ایسا قیل کی فراغی ایسا فراغی دارتی بیمان ملتا ہے مجھے ایسا ہے seizure الز pirate انجاب 58 55 55 55 56 6 پاکستان 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 موسیقی 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 آپ پاکستان میں دعویٰ دلا پانے ہرجانہ اور حکم امتنائی تاقیدی دائر کرتے ہیں اور اس دعویٰ کا اختیار سماد جو ہے وہ ڈسٹرک چھچ کو حاصل ہے اور کاپی رائٹ آرڈیننس جو ہے نائنٹین سکسٹی ٹو وہ ایک ترمیم شدہ آرڈیننس ٹو تھاوزنٹ یعنی کاپی رائٹ آرڈیننس ٹو تھاوزنٹ اس کی سیکشن ہے سکسٹی اے یعنی اس آرڈیننس کا اٹھ ہے اس آرڈیننس کا آرٹیکل ہے سکسٹی اے اس میں ایڈ کیا گیا ہے جس کے تحت کوئی بھی جو ڈسٹک چھچ ہے جس کے پاس کاپی رائٹ کا مقدمہ دائر کیا گیا ہے وہ تھرٹی ڈیز کے لیے عبوری طور پر کاپی رائٹ کی خلاف ورزی کے خلاف حکمی امتنائی دے سکتا ہے اور مالک کاپی رائٹ پر لازم ہے کہ وہ اندر میاد ایک ماہ حکمی امتنائی لینے کے فوری بعد دعویٰ دائر کر دے اور اگر وہ دعویٰ دائر نہیں کرتا تو ایسی صورت میں جو انٹیرم آرڈر ہے حکمی امتنائی آرزی کا وہ منسوخ تصور کیا جائے گا اور اس اتنی کروچیل معاملہ ہے اور کاپی رائٹ آرڈیننس میں جو امنڈڈ سکسٹی اے آرٹیکل ہے اس کے تحت تو جو ڈیفنڈنٹ پارٹی ہے اس کو حرجانا بھی دلائے جا سکتا ہے یاد رکھئے کہ کسی مصنف کی عدبی علمی لسانی تصنیف و تعلیف کوئی سوشل فیزیکل سائنسیز فرست کا کام جو بھی پروگرامنگ کمپیوٹر کا ٹیپ ہے ڈرانسنگ ٹیپس ہیں اس کو مشتہر کرنا اپنے نام سے نکل کرنا یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کاپی رائٹز میں سیکشن سکسٹی اے کاپی رائٹ آمنڈڈ جو آرڈیننس ہے ٹو تھاؤزنٹ اس کے تحت سکسٹی اے میں یہ دالا گیا ہے اور نائنٹین سکسٹی ٹو میں آپ کو پتا ہے کہ یہ چیزیں سب شامل تھیں اس کے بعد کاپی رائٹ آمنڈڈ ایکٹ آرڈیننس آ گیا ٹو تھاؤزنٹ اس کی سیکشن سکسٹی اے کے تحت یہ معاملہ آ گیا اس حوالے سے اگر آپ لینڈ مارک جسمنٹ دیکھنا چاہیں تو لاور آئی کورٹ میں بھی اس بات کو جسکس کیا گیا تھا پی ایل جی دوہزار تین لاور آئی کورٹ پیج وان زیرو ٹو ایٹ میں اور نائنٹین ایٹی ایٹ پی ایس سی پیج ہے وان زیرو ٹری ون اور آل انڈیا ریپورٹر نائنٹین سیون آل انڈیا ریپورٹر میں علاباد ہائی کورٹ کا ایک لینڈ مارک جسمنٹ ہے کاپی رائٹ پہ جو بہت زیادہ لینڈ مارک جسمنٹ میں سمجھتا ہوں اس پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وہ تمام رائٹس کی پروٹیکشن جو ہیں وہ انٹرنیشنل سیناریو میں وہ ڈسکس کی گئی ہے اور آل انڈیا ریپورٹر نائنٹین سیون پیج ہے نائن ڈبل ٹو میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اس کے بعد اگر کس شخص نے کسی کاپی رائٹس کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کے حلاف ہرجانہ اس کے مٹریل کی ضبطی اور حکمی متنائی کی ڈیگریشو ہے وہ کاپی رائٹ آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ٹو اور کاپی رائٹس رولز نائنٹین سکسٹی سیون اور کاپی رائٹس آمینڈمنٹ آرڈیننس ٹو تھاؤزنٹ کے تحت جو ہے اس کا خیدہ پروسیجر اس میں دیا گیا ہے آپ لے سکتے ہیں اور اس حوالے سے اگر آپ لینڈمارک سیسمنٹس دیکھنا چاہیں تو ٹو تھاؤزنٹ ٹیٹ سی ایل ڈی پیج وان زیرو ایٹ اور پی ایل ڈی نائنٹین نائنٹین سیون کراچی آئی کورٹ پیج فور فائی سکس میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا پشلے دنوں بہت سے معاملات آگئے تھے ٹو تھاؤزنٹ ٹو میں بھی کچھ آرڈیننس میں امنڈمنٹ کی گئی تھی کاپی رائٹس کے اندر تو سیکشن سکسٹی سکس جو تھا اس کے تحت یہ کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی بندہ کمپیوٹر پروگرامنگ کی کاپی کرتا ہے کسی کی کاپی رائٹس کو یوساب کرتا ہے کسی سینیما کی مووی کو کی کاپی رائٹس کی واولیشن کرتا ہے تو اس کو تین سال قید بمہ جرمانہ اس کی سزا دی جا سکتی اور دی جاؤنے چاہیے کیونکہ یہ پروٹیکشن آف کاپی رائٹس یہ بڑی سینسٹیف سا معاملہ ہے اور اس پہ کمپرومائز نہیں کیا جانا چاہیے اس کے بعد یہ بات ڈسکس کی گئی تھی پی ایل جے دو ہزار تین لاور آئی کوڈ پیج وان زیرو ٹو ایٹ میں کہ ایک جو کریٹیوٹی کرنے والا شخص ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنا کاپی رائٹس کا حق ریجسٹر کروائے ریجسٹریشن کے بغیر بھی اس کو دعویٰ کر کے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ بنیادی طور پر انٹیلیکشل پروپرٹی تو میری ہے اور میں اس کی پروٹیکشن کا رائٹ لینے آ رہا ہوں اور اس حوالے سے بکس کے حوالے سے رائیلٹی آ جاتی ہے تھینیما کی موویز کے حوالے سے ڈانسنگ کے حوالے سے سوفٹ ویر کی کوپیز کے حوالے سے رائیلٹی جو بھی ہے ٹین پرسنٹ ہے ففٹین پرسنٹ یا ٹونٹی پرسنٹ جو بھی ان کا اپنا معاملہ ہے اور اس بات کو پی ایل جے دو ہزار تین لاور آئی کوڈ پیج وان زیرو ٹو ایٹ میں بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کیا تھا اب ایک کیس آپ نے آتا ہے دو ہزار اٹھارہ میں ابھی یہ ریسٹلی کاپی رائٹس کے اوپر ایک بڑی لینڈ بارک سیشمنٹ جو ہیں سی ایل سی میں آئی ہے اس میں ڈیفینڈنٹ نے پلینٹیف کے کاپی رائٹس میں مداخلت کرتے ہوئے ملی جولی جو ہے نا وہ چیز بنا لی ہے کاپی رائٹس اس کے یوزرپ ہو گئے ہیں پلینٹیف کے اور ڈیفینڈنٹ نے اس سے ملتا جلتا معاملہ کری ہے رلیا ملیا کام کر دیتا ہے تو دین عدالت نے اس میں حکمی امتنائی جاری کیا اور مدہ علیہ کو باقاعدہ سٹوپ کیا کہ رک جاؤ دوسروں کے کاپی رائٹس کو آپ یوزرپ نہ کرو کیونکہ پروٹیکشن آف انٹیلیکشل پروپرٹی رائٹس جو ہے وہ نہ صرف پوری دنیا بلکہ پاکستان میں بھی مانے جاتے ہیں اس حوالے سے دو ہزار اٹھارہ سی ایل سی پیج ڈبل سیون نائن جو ہیں وہ اس میں یہ انٹرپٹیشن کی گئی تھی اس کے بعد جب ایک بندے نے ایک انٹیلیکشل کام کیا ہے کتاب لکھتی کوئی مضمون لکھتیا کوئی آرٹیکل کو ریسرچ پر لکھتیا اور چاند ایک صفحے اس کے دوسرے بندے نے کافی کر لیا پلیجرزم کر لیا تو دین بھی وہ کافی رائٹس کی خلاف ورزی میں آتا ہے اور اس بات کو کافی رائٹس آرڈی نے نائنٹین سکسٹی ٹو اور کافی رائٹس رول نائنٹین سکسٹی سیون کی انٹرپٹیشن کرتے ہوئے کراچی آئی کورٹ نے پی ایل ڈی انیس سو ستر کراچی آئی کورٹ پیج ڈبل فائی فور میں ڈسکس کیا تھا اس کے بعد یاد رکھے گا دس سال کے بعد کافی رائٹس جو ہیں تو کیا سٹیٹس گین کر جاتے ہیں اس حوالے سے پی ایل ڈی دو ہزار سولان لورہ ایک ورٹ پیج ڈری فور نائن اور پی ایل ڈی دو ہزار سولان لورہ ایک ورٹ پیج فائیو سکس ٹری جو ہیں اس حوالے سے ڈسکس کیا گیا کہ جب ایک سپیسیفک ٹائم گزر جائے کسی کے انٹرلیکٹ ورک کو تو دس پندرہ سال کے بعد اس کے جو حقوق ہیں وہ کس طرح سے ڈیٹرمنٹ کیے جائیں گے اور یاد رکھے گا کہ اگر کوئی بندہ کاپی رائٹس کو صرف اس وقت کلیم کر سکتا ہے جب وہ خود کریئٹر ہو اس کا انٹرلیکچول کریٹیوٹی اس نے کی ہو ادر وائز وہ نہیں کر سکتا اس حوالے سے دو ہزار ایک سی ایل سی پیج فائی سکس سیرو اور انیل آر دو ہزار سات سی جے پیج نائن ون سیون جو ہے اس بات کی بڑے اچھے انداز سے انٹرپیٹیشن کرتی ہے اب یاد رکھئے گا بعض وقت کوئی کوپی رائٹس اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں کہ گورنمنٹ بزارتے خود اس کے انٹلیکشل پروپرٹی رائٹس رکھتی ہیں تو دین اس بات کو کیسے ڈیٹرمنٹ کیا جائے گا کہ یہ چونکہ گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کے اپنے کوپی رائٹس ہیں اس کی اپنی گورنمنٹ کی کرییٹیوٹی ہے کوئی کوئی ایسا معاملہ ہے جس کے کوپی رائٹس محفوظ کیے گئے ہیں بھاق گورنمنٹ تو ان کی پروٹیکشن کیس طرح سے کی جائے گی اسی طرح ہی پروٹیکشن ہوگی جس طرح سے کوپی رائٹس پروٹیکشن باقاعدہ طور پر انڈر انٹرنیشنل سیناریو اور نیشنل جو لاتھ ہیں کوپی رائٹس پروٹیکشن کی اس کے تحت آئے گی اس حوالے سے کئی ایل آر دو ہزار پندرہ سپریم گورٹ پاکستان پیج ون جو ہے وہ ہمیں کائی لینز فارم کرتا ہے اب بات آ جاتی ہے بڑی ٹیکنیکل سی کہ کوپی رائٹس کا جو دعویٰ ہے کوپی رائٹس کی جب خلاف وضعی ہو جاتی ہے تو ایک مدعی جو ہے وہ دعویٰ کس طرح سے دائر کرے گا اس کے منڈیٹری کون کون سے معاملات سامنے رکھے گا ایک تو یہ ہے کہ مدعی نے ثابت کرنا ہے کہ وہ کوپی رائٹ کا ایکسکلوزیو مالک ہے اور ڈیفینڈنٹ نے مدعی کے ایکسکلوزیو کوپی رائٹس کی وائلیشن کی ہے اور جب وہ ریلیف مانگے تو ڈیفینڈنٹ کے خلاف اگر وہ ٹمپریری انجیکشن گرانٹ کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ آئندہ اس کوپی رائٹ کی پروٹیکشن کے لیے ریلیف مانگے گا کہ آئندہ سے یہ میرے کوپی رائٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے اور اس کو مانا کیا جائے دیفینڈنٹ کو کہ وہ میرے کوپی رائٹس کوپی رائٹس جو ہیں میرے انٹیلیکشل پروپرٹی رائٹس ان کو یوزرپ نہ کرے اور اگر کوئی میٹریل ہے تو اس کو طلف کیا جانا چاہیے اور اس کا اگر کسی نے مین پروفٹ گین کر لیے ہیں دوسرے کے کوپی رائٹس کو واولیٹ کر کے تو پھر وہ کوپی رائٹس کی جو مین پروفٹ ہے اس نے جو ذرہ واصلات کٹھا کر لیا ہے اس کا حساب کتاب بھی لیا جائے اور جو ہرجانہ ہوا ہے مدعی کو جو مینٹل ایگنی ہوئی ہے جو اس پندے کا نقصان ہوا ہے فینانشلی وہ اس کا ہرجانہ بھی لیا جائے یاد رکھے گا کہ جو بھی کوپی رائٹ کے مقدمات ہیں وہ ہمیشہ ڈسٹرک جج کے پاس ڈسٹرک کورٹ میں ہی دائر کی جاتے اور ایک ٹیکنیکل سی بات آجاتی ہے کوٹ فیس کے حوالے سے کہ کوٹ فیس جو ہے کوپی رائٹ پروٹیکشن کے لیے انٹرپریر انجکشن کے لیے جب آپ جاتے ہو تو آپ کو کوٹ فیس کی اس طرح سے لگانی ہے تو یاد رکھئے گا کہ جو بھی مالی دعوے کی آپ ڈیٹرمن کریں گے سیکشن سیون کلاس سیکشن سیکشن کورٹ فیس 1870 اس کے تحت آپ نے جو بھی معاملہ کرنا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنی مالیت بنتی ہے دعوے کی اس کے مطابق آپ نے کورٹ فیس لگانی ہے جہاں تک معاملہ آجاتا ہے اس کی لیمیٹیشن کا تو کاپی رائٹ پروٹیکشن کے جو سور سوڈسٹک کورٹ میں آپ نے کرنے ہیں اس حوالے سے آپ کو چار چیزیں دیکھئے گا کاپی رائٹ آرڈیننس 1962 کاپی رائٹ رول 1967 اور کاپی رائٹ آمینڈمنٹ آرڈیننس 2000 اور ابھی جو آمینڈمنٹ آرڈیننس آیا ہے 2002 اس کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے جہاں تک معاملہ ہے سوٹ کی کاپی رائٹ کی پروٹیکشن کے جو سوٹ آپ فائل کرتے ہیں اس کی لیمیٹیشن کتنی ہے ایک بڑا ٹیکنیکل سا معاملہ ہے جس پہ آرٹیکل فورٹی لیمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے وہ میاد تین سال جس وقت وہ کاپی رائٹ کی جو وائلیشن کی گئی خلاف ورزی ہوئی ہے اس کے تین سال کے اندر آپ نے کرنا ہے اور بعض سے بھی فیصلہ جات ہیں جس میں آرٹیکل فورٹی لیمیٹیشن ایکٹ 1908 کی کاپی رائٹ کے حوالے سے انٹرپٹیشن کرتے ہوئے جو سپریرل کوٹس ہیں انہوں نے قرار دیا تھا کہ چونکہ یہ ایک ایسا کاز اف اف ایکشن ہے جو ہر خلاف ورزی کے اوپر بنائے دعویٰ پیدا کر رہا آتا ہے اور ہر خلاف ورزی پر یہ جو ہے نئی کاز اف اف ایشن آرائز ہو جاتی ہے اس لیے ہر خلاف ورزی پر سے لیمیٹیشن کا آغاز ہوگا اس حوالے سے انڈیان ایک لینڈمارک جیسمنٹ ہے آئی آر تھرٹین مدراثہ ایکوٹ ہے پیش ہے ڈبل فور فائف میں اس بات کی آپ کو انٹرپرٹیشن جو ہے وہ مل سکتی ہے اور جہاں تک معاملہ آ جائے گا اس کے کپی رائٹس کی ایز ایز جیسمنٹ آگے تو آپ اس طرح سے نہ ہے معاملہ تو تھوڑا سا پچیدہ ہے لیکن ہم لوگ انٹلیکشن پروپرٹی رائٹس سوہی باشمی صاحب میرے استاد جنہوں نے اللہ میں ہمیں کپی رائٹس پروٹیکشن کے سبجیکٹ کو بڑے اچھ انداز سے پڑھایا تھا اور ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا تو بات آ جاتی ہے اب جی اگر ہم کپی رائٹس پروٹیکشن کے سوٹس میں ایز ای ڈیفنس ہم پیش ہوتے ہیں تو ہم ایک ڈیفنس لے سکتے ہیں کا ایکسکلوزیو آنر نہیں ہے اس بات کی انٹرپٹیشن کپی رائٹس آرڈیننس نائنٹین سکسی ٹو اور کپی رائٹس رولز نائنٹین سکسی سیون کی انٹرپٹیشن کرتے ہوئے کراچی آئیو کوٹ کی ایک لین ماؤ جیشمنٹ ہے پی ایل ڈی انیس سو ستر کراچی آئی کوٹ پی ایج ڈیبل پائی پور ہو سکتا ہے یا انڈر پروسٹی سے اس بات کی انٹرپٹیشن ٹو تھاؤزن ٹو سی ایل ڈی پیج ٹریپل وان سری میں بھی کی گئی تھی اور دوسری بڑی اہم بات ہے بڑا سالیڈ ڈیفنس کریئٹ ہو جاتا ہے کہ کپی رائٹس کے جو حقوق ہیں کپی رائٹس پروٹیکشن کے وہ تو دس سال کے بعد ریسے ہی ختم ہو جاتے ہیں اور دس سال کے بعد کارسہ گزر چکا ہے دس سال گزر گئے ہیں اس انٹلیکچول کام کو کیے ہوئے تو دس سال کے بعد ایک نیا انٹلیکچول ورک آ گیا ہے اسی طریقے کارسے اگر کسی نے کوئی نیا کام کیا ہے تو اس کو پلیجریزم یا کاپی نہیں کیا جائے گا کہ جناب بولی وڈ نے ہولی وڈ کی مووی کی کاپی رائٹس وائلیشن کیا ہے ایسے نہیں ہے اس حوالے سے لاہور آئی کورٹ کی جیجمنٹس ہیں پی ایل دی دو ہزار سونہ لاہور آئی کورٹ پیج فائی سکس تری اور دو ہزار سونہ لاہور آئی کورٹ پیج تھری فور نائن جو ہے وہ ہمیں بڑے اچھے انداز سے ہمیں انٹرپیٹیشن دیتی and I feel the پرپس of انٹلیکشل پرپرٹی لاز is to safeguard the individual and business entities from plajarism and a writer will never write a new book if his work is copied in any form without his permission or payment and research and development you people know will stop if the inventions are not protected other intellectual property liars and copyright ordinance 1962 copyright rules 1967 and copyright amendment ordinance 2000 under section 60 a and amendment ordinance 2002 you people will see these are the basically pakistani legal framework to protect the copyrights and intellectual property rights in pakistan insha Allah intellectual property rights ke different aspects pe ham ba سات آگے بڑھائیں گے دعاوں میں یاد رکھ گا اور میری اس discussion کو گپ شک کو serious نہ لیجئے گا easy لیجئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی دعاوں میں مجھے یاد رکھ گا اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اللہ